فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَلْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ وَإِن تَوَلَّوُ فَإِنَّمَا هُمْ فَإِلْكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمد و سناء اللہ جلل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسنِ عَادَى یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رحبر و رحنما امامِ عاظم پیغمبرِ عاظم پوری کائنات دے قائدِ عاظم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بزرگو بھائیو موززین کرام اور میری قابل ست احترام ماہو معززات بہنو عزیز طالباء کرام وموززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نعل یہ خطبہ جمعت المبارک دا درس و تدریس دا جدا سلسلہ شروع اللہ دے فضل نال یہ مرکزی جامع مسجد محمدی اہل حدیث کیر کلان دے اندر گرین ٹاؤن اندر یہ تھے الحمدللہ یہ پڑھنے پڑھانے دا سلسلہ شروع اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا رحمت نال صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق آتا فرمائے اور اے دے بعد اللہ سانو سارے انو عمل کرنے دی بھی توفیق آتا فرمائے دیکھنا ذرا جے ایمان تازہ ہوں دے کن کن لوگاں تے اللہ دا رنگ چڑے گا توحید والا رنگ سبغہ تاللہ اللہ کا رنگ آجدہ خطاب توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ و تعالی جدو حضرت عثمان شہید کیتا گیا شہید ہوئے تے اگوئی آیات پڑھ رہے سن نافے بن نبی نعیم آخ دینے کہ کسے خلیفہ دے کون سیدنا حضرت عثمان دے قرآن پاک دیس نسخے نوں لے آندا گیا او دی خدمت اندر بھیجیا گیا زیاد نے اے گل سن کر کے آکھیا کہن لگیا لوگاں دے اندر بات مشہورے جدو لوگاں نے حضرت عثمان نوں شہید کیتا اے اس وقت قرآن پاک دا نسخہ سیدنا عثمان دی گو دندر حضرت عثمان اس انعیتہ تے تلاوت کردے پہنچے ہوئے ان آیاتیں انہا دا خون گریا نافے کہن لگے بلکل بات صحیح ہے بات بلکل درستے میں اس بات دا گواں گاں کہ ٹھیک ان ہی لفظاتیں فاسا یک فیق عبوم اللہ بس کافی انہاں واللہ انہاں لفظاتیں میں آپ سیدنا عثمان دا خون بکھیا اللہ اکبر اللہ جی 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 میرے پیارے بھی سبغات اللہ جدو اللہ دی توحید دا رنگ چڑیا جن لوگ آن تے اللہ دی توحید دا رنگ چڑیا اللہ دے رنگ وچ رنگے گئے ایمان والے آن تے توحید دا رنگ چڑیا اللہ نے انہاں ہدایت واسطے میار مکر فرما چڑیا ہدایت دا میار اللہ کریم نے فرمایا لوگو اگر ایمان لانا چاندے ہو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَلْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَ دَوْو فرمایا اگر ایمان لانا چاندے ہو تے پھر میرے پاک محبوب دے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ ان لوگا نے ایمان ایک ہو جا لیاندہ کامیاب ہو گئے اسے ایمان نے انہاں کامیاب کر چھڑیا تے ایک ہو جا ایمان تُسی لے آؤگے تے پھر فَقَدْ دِحْتَ دَو پھر حدایت پا جاؤگے حدایت یافتہ پھر ہو جاؤگے فَإِن وَإِن تَوَلَّو اگر تُسی اراد کرو گے فَإِنَّمَا غُمْ فِي شِقَاقَ اُو تے اُن لوگا ماں تے بدبختی ہوئے گی اُن نا دی بدنسیبی ہوئے گی نا بلکہ ہونا تے چاہی دائے فَاسَا يَقْفِي قَوْمُ اللَّهُ اللہ کافی اُو نباتِ اللہ سونا کافی ہو گیا اور نالی فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اُوہ ہر چیز نو فرمایا جانے والا سننے والا ہی اگر تاندھے اندر نفض بولے گئے سِبْغَتَ اللَّهُ رنگ رنگ اللہ دا کہ ہو جیا سونا رنگ اللہ دا اتنا پیارا رنگ چڑی ہے جناب لفظے لفظے اللہ دے نال سِبْغَتَ یعنی سِبْغَ مانا رنگ لفظے اللہ دا مانا اللہ ہو گیا سِبْغَتَ اللَّهُ اللہ دا رنگ اے ہو جیا چڑی آئے اے اللہ دے رنگ وچ یعنی سِبْغَتَ اللَّهُ دے اندر رنگے گئے سِبْغَتَ اللَّهُ والے رنگ وچے لوگ رنگے گئے سبحان اللہ جی جی مرفوع حدیث اندر آندہ ہے جدو اے تانہ دل ہوئیا بنی اسرائیل نے آکھیا انہا یہودیاں نے ہر دور دن در یہودی شرارت کرن تو باز نہیں آندے فرمایا جی اللہ دے قرآن نے جناب جدو یہودیاں نے بات آکھی کہندے نے جدو رنگ دی بات ہوئی اللہ دا رنگ چڑیا اللہ نے رنگ چڑا چڑیا اس سے بلے کہندے نے یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول کیا سادہ اللہ بھی رنگ کردائے استغصراللہ محاد اللہ انہاں بطور مزا کا کھیا میرے پیارے نبی نے سن کر کے فرمایا اللہ کولو ڈرو اللہ کولو ڈرو اور نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولوہی آگئی عباد آئی میرے پیارے محبوب پیغمبر انہا نواکھ دے ہو تمام دے تمام رنگ میں ہی تو پیدا کرنے والا ہوں لیکن سارے رنگ میں ہی تو پیدا کرنے والا ہوں سبغات اللہ رنگ پیدا کرنے والا اللہ رنگ چڑھانے دے ماسٹر نمبر ون محمد رسول اللہ اور جناب جڑا رنگ سبغات اللہ اور نالی فرمایا جو اس رنگ میں چرنگے گئے اوہ اولیاء اللہ سبغات اللہ سبغات اللہ ہی و من احسنو من اللہ سبغا کا رنگ تے اللہ دائی رنگ تک اللہ دے رنگ تو زیادہ گھور کیڑا رنگ چنگا ہو سکتا ہے توحید والے رنگ اندر جڑے لوگ رنگے گئے اونا مچ بیسے تھے بے شمار لوگ نے گنتی بھی مشکل ننادیا داستانہ بیان نہیں ہو سکتیا ایک دو تین مثالہ دے کر کے اپنا خطبہ جمع آخرتے لے آوانگے ادھر ویکنا حضرت عبداللہ بن حضافہ السحمی رضی اللہ رضی اللہ خط بگڑایا گیا میرے نبی نے خط لکھوا کے ادھے ہینڈوور کی تائے خطل ہے کہ ابو حضافہ عبداللہ بن حضافہ ابن حضافہ امہ خط لے کر کے یعنی بادشاہ کس رات دربار اندر حط لے کہ پہنچ گئے جنا پتا چلے آئے انہیں اپنے یعنی بادشاہ کس رانو پچھے آکے کہ خوج بند آیا ہے عوض کپڑے تپھٹے ہوئے عوض کپڑیاں تو دس دائے چال تھال تو دس دائے وہ لگ دائے جو فقی رے جے کپڑیاں بنے وے کھوتے لگ دائے فقی رے جے ادھے چہرے وال وے کھوتے لگ دائے سارے جان دائمی رے آمارت سرداریاں ہو دے کوڑی لگ دیا بڑا جا ہو جلال پھر بادشاہ مہ دے جلال نو ہی مات کر دا ندر آند آئے درویز جا بن دائے لیکن ادھے اندر وقار بڑ آئے ادھے تھارٹی بڑی لگ دی ادھے روب دا بڑ لگ دائے ادھے تبدیل کرو میرے دربار اندر آنے والی حالت بڑاؤ اللہ سونے آئے تُو بادشاہ واد بادشاہ جے ہو جا بی مٹی دا لپڑیا لپڑا آئے پٹے کپڑیاں والا پرانے کپڑیاں والا تُو سینے نال لائے نائے اللہ تُو رحمت دیا غوش اندر لائے لائے دنیا تے بادشاہ دینے ساٹھی توہین سینج روڑے کھڑے بندے نو ملئے کہنے اندر آنکھو کپڑے چینج کر کے حالت تبدیل کر کے غسل کرے نہ آوے لیکن اللہ اکبر وضو کرنے والا بندہ غسل کرنے والا بندہ ہوتے ویسے ہی چمک دا تے دمدہ جو گودڑی چلال چمک دینے انج چمک دا سبحان اللہ ہویا کیے بیغام لے کے بادشاہ دا حضرت عبداللہ بن حضا پاد کو لائے حضرت عبداللہ کہہ دینے اس حالت اندر میں اپنے عرشاں کالے جو مستوی عرش جنہیں زمین آسمان لانو بنایا او اس بادشاہ دے سامنے پیش ہن اس عالت اندر میرا بادشاہ میں قبول کر لین دا ہے میں پسند کر دا دنیا دیا چار ٹکیاں دیا بادشاہ تیرے تیرے کولان واسطے میں حالت بدل لما نہیں انجنی ہوئے گا مل نیتے نا مل یار اور چلے جا کے پیغام دیتا انہ انہ جوی ہے اللہ اور پھر پہلے انہیں کیا خات دے خات دے کے چلا جا میرے محبوب نے آکھ ہے آپ خات پیش کر آنا خات میں اپنے ہتھی پکڑا آنگا اگر لینہ نیتہ میں اجازر دے میں واپس چلا جانا انہ بڑا اکھا بند ہے بڑا اکھڑے آیا جنا اجازت دے دیتی حضرت عبداللہ بن خزا آئے بڑے وقار نال پتہ نہیں کیوں لگیا لیکن نبی پاک سنت پوری ہوگی آبدہ حکم تے پورا ہو چلے جو مرضی ہو جاوے یہ نہیں پتہ کی ہونا ہے جنا بڑے وقار نال بڑی گی تور والی تے بڑی با وقار چالتے نال چالتا ہویا آیا اللہ اکبر کہنے وَسْسَلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْحُدَىٰ سلام ہو دیتے جڑا حدی پھر اللہ اکبر خات خود پیش کیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وَسَلَّم دا نام مبارک خود پیش کیتا اللہ دے نبی تے حکم تے عمل ہو گیا کس رہ نے عربی ترجمان بلایا خط دے کر گیا کہنو پڑ کر گے سنا عربی ترجمان پردہ پہ مکدوب دا آغاز ہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم خط دا آغاز خط بڑے اجار من محمد رسول اللہ الہ کس را عزی من الفارس شروع ہوئے بخات شروع ہوئے نا تنال اوہ جمل خات چوی آئے وَسْسَلَامُ عَلَى مَنِتَّ تَبَعَ الْحُدَى سلام او دیتے جڑا حدہت بھی پیارے بھی کریں کتنا پیارا غیر مسلمان سلام تا کیسا طریقہ سلام نے بتایا اجلے گال اجے تا کہتھے تا گالتے پہنچی نہیں الفاظ مونچی نے ہاں جی اوپنڈ والے ترجمان تھے جناب ایک دا کہندہ ہے غصے جلال پیلا ہو گیا کہ نام اپنا نام بعد اچھ پہلے محمد رسول اللہ دا نام آیا کہندہ ہے میرا نام بعد اندر میرے غلام دا نام میرے تو پہلے جرت کے بھی ہوئی لال پیلا غصے جو گیا حضرت حضافہ نو عبداللہ بن حضافہ نو دربار چو کٹ چھڑے انہوں پروائی نہیں پہنے پھانسی لا دے کوئی لیکن اللہ دے نبی دا ایک حکم پجا کے جا رہے ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ اے جی توحید والا اے جی سبغات اللہ جڑا رنگ اللہ دا رنگ چڑے سبحان اللہ جناب کہندے کی نے اس سے ولے جناب اللہ خات دے کے جدو باپس انہیں باہر نکال لیتا گیا حضرت عبداللہ بن حضافہ باپس سی سلامت پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ اللہ انہیں ہجرین سجد امر فاروق رضی اللہ تعالی نے جدو لشکر اسلام روانہ فرمایا جناب ایک دست انہوں پھیجیا ہے یہ دستہ گرفتار ہو جاندہ ہے یہ شاہ روم دے بادشاہ نے یہ دے کول پیش کی تا گیا دی حکومت اندر گرفتار ہو گیا نہ گرفتار خون والے اندر حضرت عبداللہ بن حضافہ بھی موجود نے رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن حضافہ نو جدو بادشاہ روم دے بادشاہ دے دربار اندر پیش کی تا گیا روم دا بادشاہ دے کہندہ اے نبی دی توحید محمد دا کلمہ اللہ دی توحید چھوڑ دے حسائیت قبول کر لے حضرت عبد خدا فاپنے انکار کر دیتا اے انہیں کہ میں اپنی سلطنت دے اندر تے نو برابر دا شریک بنا لینا اسے دار بنا لینا تے دین چھوڑ دے اے محمد دین دین اسلام چھوڑ دے حسائیت بنے آجا حضرت عبداللہ نے انکار کر دیتا اے پھر کہندہ میں اپنی دو شیدہ کواری نو جوان بیٹی دا رشتہ دے دینا حضرت عبداللہ بن خضافہ نو پروائی نہیں انہیں فورا انکار کر دیتا حضرت عبداللہ تے سامنے دو مسلمان کہ دیا نو یہ میں دے غندر ہنجی سو جناب یہ میں تاں پہ تھی چلتی تے پلتی ہوئی دے غندر بھون کر رکھ دیتا گیا مگر پروانی جدو واری آئی عبداللہ بن خضافہ دی یہ میں گوپی اندر پا کے منجنیک اندر پا کے ایک عالی جا بنایا ہویا گوپیا بھی سمجھ دے لوگ منجنیک بھی سمجھ دے اندر ڈال کے حلون آد دے کہ آگ اندر سوٹیا جا رہے جدو دیکھ دیکھ قریب آئے حضرت خضافہ دیا ابن خضافہ دیا کھ چوان سو ڈھل کھ اے رون دا بادشا بے بس ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ انہوں نیچے اتار دے اوہن رو پہ آئے اوہن ڈر گئے اوہن تے دین چھوڑے گا نا مگر اوہن نے پچھیا اے بادشاہ رون دا بادشا پچھتا ہے عبداللہ رون دا کیوں پہ آئے اوہ دے تے سارے تے سارے خیال غلط ہو گئے اس مردے کل اندر نے آکھ آ رون میں اس واسط آیا میں اکھ اک 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 لڑی جان میرا ہر ہر وال جسم دا ہر ہر لو جان بن جان دا ایک کر کے اللہ دے نبی دی محبت اللہ دی تو عید تو قربان کر دا جان دا تے حق دا نہ ہوں خدا سارے خیال ہی غلط ثابت ہویا گیندن میری جان اک حق ادا نہیں ہوئے گا میں اس جان جان دے چلے جان تو ڈر کر کے نہیں رویا اس واسطے کی اللہ دی محبت کی زیادہ نبی پاک دی محبت کی زیادہ ایک جان دے دیر نال ایک جان قربان کرنے نال محبت حق ادا نہیں ہوئے گا اس سے ملے کہند آچھے آئی کام کریں گا میرے سار نبی بوسا دے میں تے رہا کر دے آنگا آنگا حضرت 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 عبداللہ بن عضا فرمات سارے مسلمان کہہ دی آنگو کیا سارے آنگو آزاد کریں گا رہا کریں گا انہیں وعدہ کر لیا ہاں ہاں میرے سارے نبوسا دے تے میں سارے مسلمان کہہ دیا آنگو اللہ اللہ سارے نبوسا دی آنگو اللہ اکبر اللہ اللہ اس سے جلدی نال انہ نے سار نبوسا دی تا اس بادشاہ نے اپنے وعدے دے مطابق عبداللہ بن حضاف نمی تے سارے کہہ دی مسلمان انہ سارے انہو رہا کر دی تا اللہ اکبر ایک کافلہ رہائی پانے دے بعد جدو سید امیر المومنین حضرت عمر دی عدالت اندر پہنچے حضرت عمر دی کجیری دی اندر پہنچے ساری تی ساری داستان سن آئی گئی حضرت عمر سن دے رہے سن دے رہے تے رون دے رہے اکا چوان سو چاری حضرت عمر اٹھ کر گئے لوگو انہ ہر اک تے لازمے عبداللہ دے سار نو بوسا دے آؤ سب تو پہلے عبداللہ دا سار میں چمنا حضرت عمر اگے ہوئے بوسا دتا آنسوہ دن آل سار یعنی واری واری حضرت عبداللہ بن حضاف دا سار چمیا کہ اتنی اللہ نے زہانت عطا فرمائی اتنا اتنا صحیح اور موقع تے کتنا پیارا فیصلہ کی تا اللہ اکبر اللہ 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 آلغرد میں عرض کر رہے ہیں کہ مسلمان اے بیکھو اللہ دا رنگ چڑھ جاوے سبغت اللہ اے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ اے رنگ جڑے اے اے کہ دوسرے مسلمان اے کتنا خیال اے اپنی برناج کال دا گندہ کہ میری جان چھوڑ دی چھڑو دوسرے اے دا کال تا تذگرہ اے سارے موہد مسلمان اے خیال کر دیا گیا دوسرے بھی بات کی دی اے میرے اور تو آٹے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے نبی دی شریعت منن والا اللہ دی توحید والا جدے تر رنگ چڑ گیا اے ایک ہور جوڑے تا تذگرہ کر ابو سلمہ اور امو سلمہ دو ایک جوڑا ایک جدہ جوڑا ہے اس جوڑے تیر رنگ سبغ تلہ والا سبغ تلہ والا رنگ چڑ گیا ہے بیسے تے کائنات اندر بڑیاں بڑیاں جوڑیاں مگر اے گوزیاں تھوڑیاں جوڑیاں بڑیاں بڑیاں مگر اینجدی جوڑی بھی نظر نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ جناب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی یہ جناب ہجرت کیتی اے ہجرت ہبشا کرنے دی بھی سعادت نصیب ہوئی اے درو جناب ہون ہجرت مدینہ دا بڑا بڑا امتحان اللہ دے پیارے نبی تشریف لے گئے اور بھی کئی صحابہ تشریف لے گئے لیکن نا تے مکہ اندر رین دین دین مکہ دے مشرق نا ہی جان دین دینے زندہ لوگانو ہجرت کرن بھی نہیں دین دے مکہ چھٹ کے بھی جان نہیں دین دے بڑیاں بڑیاں تکلیف بڑے تکھڑے اٹھانے پیرے جان لگ جناب ابو سلمہ تیار ہوئے نا دے سسرال والے آگئے ابو سلمہ دے سسرال والے کہن دینے اے بیٹی اپنی بیٹی اور اپنے نواز لے کر چلے گئے جناب اُم سلمہ دے سسرال والے آئے آگئے دینے بیٹا تے جناب لڑی تے مرد ترف چل دی اے جناب ابو سلمہ ابو سلمہ تا بیٹا یہ تے ساڑھا بلیٹ تے ساڑھا خون اے لے کر چلے گئے اُن حضرت ابو سلمہ اور اُنہ دی بیوی بیٹا جدہ جدہ نے اِنہ نواز کر دیتا گئے آئے اِدھر جناب اِئے اللہ والی سارا سارا دن روندی رہن دیئے ام سلمہ اِن روند دی لہوہ شر چیز ندر نہیں آن دی نکل کڑی ان دیئے باپ پردہ گڑی ہوئی چوکا چھ کھڑے ہو کر روئی جان دی کدھرے کل موقع ملے تے میں مدینے چلی جاوا میں نو بیٹا مل جائے ایک بندے نے سیان بینے بندے نے ویکھیا گندہ اے گندہ او ظالم ہو اس بچی تے کڑھا ظلم کتنا اٹھا رکھے آئے اللہ دے عذاب انہو دعوت دے رہے ہو انہو جان دی اجازت دے دے تو اٹھا کی بگڑے گا اللہ دے بندے ہو کدھر اللہ دے عذاب تو آٹے تے نازل نہ ہو جا وے انہ نے اجازت دی اللہ والیاں ام و سلمہ مدینہ تر رسول دی راہی ہو گئیاں چل بھئیاں کلیاں تے نے اتنا بچے نو نہ آر لیا اپنے بیٹے نو بیٹا انہو واپس کرتا انہا کیا جا جانا تھا کلیاں مدینہ وال رو کر لیں دیا نے رستے دے اندر تھوڑیاں جا نکلیاں تے جناب عثمان بن تلا ملے کہندے نے میں چھوڑ کر آن گا بچے کلی جائے گی مدینہ ڈالما سفر کر گے میں چھوڑ کر آن گا ام مسلمہ کہندیاں نے واللہ اللہ دی قسم میں میں نے عرب اندر عید نال زیادہ یعنی عثمان بن تلا نال زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں بکھ آن جدو پڑھا او ڈالنا ہندہ اگر مار پھڑ کے ٹرے جاندے جدو منزل آن دی اونٹ سواری بٹھا دین دی جدو اتر جاندیاں سیڑ تے ویٹ جاندیاں اور اوہ نیوی نظر کر کے دور جا کے جتے ام مسلمہ نظر نہیں آن دی اور اور اتھے دور جا کے اوہ آرام کر لین دی جدو ویغ دے کہ جناب انج لگ آرام کر لین تے اوہ نیویاں پا کے نظر چکا کے آن دے سواری بٹھا دین دے ان اتھے پیچھے بیہ جان دی یا دے پھر موار پھڑ کے گٹ اللہ اللہ اکبر رنگ تے چڑھے لینا اے نیوی سبغ تاللہ دے رنگ بچ رنگ ہوئے اے نیوی انسان اے میں کسمہ کھا کے مسلمہ نے آکھے آکھے کہ پوری راہ اندر اللہ اکبر ہا عثمان بن تلا نے ایک نظر اٹھا کر بھی میرے وال نہیں بکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بار کہوے اے جناب ان مدینہ منورہ پہنچ گئے نے منتشر گران آئیں کٹا گئے حضرت جناب ابو سلمہ غزوات اندر شریک ہوئے اہد اندر زخمی ہو گئے علاج باوجود جناب بیمار پڑ گئے ابو سلمہ نے بیمار پہ خوئے اللہ دے نبی کو سنی ہوئی دعا اپنی بیوی نو سنائی جدو کئی تکلیف تے صدما آوے تینج پڑے آکار اللہ مجھر نی فی مصیبہ تی وخ لف لی خیر من ہا حضرت ابو سلمہ امی بیمار پہ خوئے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ و سلم بیمار پرسی تیمار داری واد تشریف لے آئے اللہ دے نبی اجی تک واپس بیمار پرسی کرنے دے بعد گھر نہیں پہنچے جناب ابو سلمہ وفات پا چکے میرے نبی اوپ تو ہی واپس پلٹے میرے پیارے نبی نے اپنے حد تانال ابو سلمہ دی آنکھ خانو بن بند کیتا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ جنادہ پڑھایا میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ سلمہ لوائے کینوات سبر جمیل اور نعم بدل دی دعا فرمائی اللہ دے نبی نے دعا کی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ان خواہ فرما دیا نے میں یہ دعا پڑھ دی تھی ضرور سا مگر انہ لفظات آخری لفظات آکر رک جان دی کہ ابو سلمہ نہ لو کون زیادہ چنگا ہوئے گا کون بہتر ہوئے گا ابو سلمہ نہ لو کہہ دینے میری زبان تو لفظ ہی رک جان دے اخ لفظ لی خیر من ہا یہ لفظ میرے رک جان دے لیکن جدو پیارے نبی سونے نے عاملہ دلال تیار در یتیم خاتم الانبیاء پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاتہ پیغام بھیجی آئے حضرت ام سلامہ حیران ہو کر کہتی ہا نبا میرا نصیب اللہ اکبر اللہ اکبر جوست جذب نال کہندیا نے اللہ میرا نصیب اللہ اکبر بہت بڑا جی 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 اتنی بات آکھی ادھر جنا پیارے نبی دے نکاتے پیغام دے جنا جواب اندر تن معروضات پیش کی تیا تن عرض سمجھ دیو نا تن عرض تن درخواست پیش کی تیا تن معروض ارز کی تیا نے اللہ دے نبی جی اک دے میں غسیلی عورت اللہ دے نبی فرمایا میں دعا کرانگا ام سلمہ تر اللہ غصہ کافور فرما دے گا تیرا غصہ ختم ہو جائے گا میں دعا کر دے آگا پیارے نبی دی گستاخی کر کے میں جہنم دا بالن پڑ جا اللہ دے پیارے نبی فرما دے میں دعا کرانگا اور دوسری میری گزار شیخ ہے عمر رسیدہ اور تا اللہ دے نبی فرمایا میں ہی تے عمر رسیدہ اور تیسری بات کہنی میں آیال دارا حضرت اسی پریشان نہ ہو جائے اللہ دے نبی فرما دے انہ بچیاں دی پر وشواست انہ دی جناب انہ دی پر وشواست انہ دی نگاہ داشت واس دے میں تے نگاہ دا پیغام بھیج آئے اللہ اللہ اکبر وا جی وا ان لوگو حضرت ام سلمہ بیوہ عرب نہ رہیاں بلکہ سوجہ رسول اللہ اور ام المؤمنین بن گئیاں سبغت اللہ ومن احسان من اللہ سبغا سید بن عامر دی داستان شہد کسے نے سنی ہوئے لوگو حضرت سید بن عامر رضی اللہ عجے تک مسلمان نیسی ہوئے کفار دے نالوں سے گروہ پندر جس گروہ دے اندر جس بہت بڑے بھرے مجمع دے اندر حضرت ہنسی تے لٹکا کے دوروں سیرہ دے نال کلا کلا آنگ چھلنی کیتا جا رہے ہے ہمیں انگلیاں چھلنی کر دے رہے ایک انگلی نو ٹارگٹ کر لیں دے رہے جدو اٹھ جان دی سیر وچ وچ کے دوسری انگلی تیس ریت چوتی انگلیاں ختم ہوگی یہاں تے اڑھائے جا رہے نے حضرت سعید بن عمر کہندر اونا دی استقامت نو کر کے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جناب سعید بن عمر مسلمان ہوئے اور جناب بڑے نیکو کار بہت مت کی پریز گار بن گئے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خلاف سمار لی حضرت سعید عمر بڑا بڑا بوجھ پہ گیا ہے لوگاں دے معاملے دے اندر رب کلو ڈرنا اللہ دے معاملے اندر کسے کلو نہ ڈرنا نصیتہ کر رہے حضرت عمر فرمان لگ سعید پھر میرے نال تعاون کرو میں کلہ بندہ تے کجھ نہیں کر سکتا بڑا بڑا بوجھ ہم ازدہ گورنر بن جا حضرت سعید بن عمر کہند توبہ 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 میں نوی ناک کیا دیتا تو دور رکھنا اللہ اکبر بوجھ سینہ پتہ ذمہ داری ہون ذمہ داری تنباڑی نہیں ہون تے کاروبار لوگ لڑتے نے مردے نے مخالفتہ دیا نے قتل غارت تو دیئے چودر لہن واسطے چھوٹ بولے جاندے دوسرا جتنا مردی نیک ہوئے سارے جاندیاں پرائیاں وہ دیکھاتے جباد تھی جاندیاں یہ جناب میں بن جام میں بڑا بن جام میں ممبر بن جام میں فلا چیز بن جام چیرمین میں بڑا اس سے چیز واسطے لوگ مرن مرائن ہو جاندے لیکن جڑے اللہ والے نے یہ چیز لہن واسطے منٹ بھی تیار نہیں اندے قیادت لہن واسطے کہن دے جی امیر المومنین خدا دا واسطہ جے میں انہیں ذمہ داریاں تو دور رکھے ہو میں مارا میں تھوڑا میں نہیں پورا اتر سکتا حضرت عمر نے حکمن فرمایا کہن لگے میں وسیعت کر رہے ہو نصیعت کر رہے ہو میں سبق پڑا رہے ہو تی میرا ساتھ نہیں دن دے ہون سعید بن آمر میں حکمن کہنا کہ ہمست گورنر رہے چل سمال جا گورن پھر حکم امیر دا مننہ پہ چلے گئے اللہ اکبر ادھر ایک کافلہ آیا حضرت عمر رضی اللہ فرمان لگے غریب غریب لوگان دی لسٹ تیار کرو حمست علاقے دے لوگو انہ نے لسٹ تیار کی تیجہ حضرت عمر دے سامنے آئی سب تو اتے سر فیر سعید بن آمر دا نام سعید بن آمر اور بھی ہم نام کئی بندے والدین دے بھی نار جان دے نار جان دے جناب حضرت عمر دے سامنے آیا نام کہنے کون سعید بن آمر کہنے لگے ساڑھا گورنر کہنے دے نہیں گورنر تو سعید بن آمر جڑا میں گورنر بنا کے پیجیا ہو دی گال ادا نہ لکھے ہے جی جی ہو نا دا آئی سب تو زیادہ غریب ہو نے ساڑھے سوپے دے اندر اللہ اللہ اکبر اللہ حضرت عمر دیا کھان جو آن سوڑا لکھائے رو کے فرما دینے گئے بیت المال اندر اشرفیاں ہزار اشرفیاں دی تھیلی تھیلی جب پاک تھما دیتی لو سعید بن آمر دے دینا انہوں کہنا اپنے تے خرج کر لگے اپنے تے سعید بن عمر کو الاشرفیاں دی دنیا دی دولت دی تھیلی جدو پہنچی دسی بات نالے کے آکے سعید بن عمر امیر المومنین دا تو ایمہ سلام آیا حضرت سعید بن عمر وآلیکم السلام کہندے نے اور جناب نال کہندے نے اے انہوں دیتا اپنے تے خرج کر لگے اوہ اشرفیاں دی تھیلی بیکے تے اے میں ہاتھ پکڑی نہیں ہاتھ نال پرا ہٹا دیا ہوئے نا انج پرا کر دی انہ اللہ انہ اللہ انہ اللہ بیوی نے آواز سنی کہندی یہ سرطاج کی گال بن گئی امیر المومنین ان کیا شہید تے نہیں ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ ہوتاللہ انتی شہادت دی یا انہ دی وفات دی خبر تے نہیں آگئی حضرت سعید بن عمر کہند نے اس تو وڈہ ہی صدمہ اس تو بھی بڑا صدمہ میں آ پہنچے ہے کہن لگی اللہ دے بندے کیا مسلمان آنو کسے مار کے دے اندر جنگ دے موقع دے نا قابل تلافی نقصان پہنچے ہے ایک خبر آئی ہے حضرت سعید بن عمر کہند نے نہیں نہیں اس تو بھی بڑا صدمہ آگئے ہے کہند یہ ہور گل کی بن گئی کہند لگیا میرا سات دیں گی کہند بلکل سات دیں گی بی بی کہند لگ گئے اے دنیا دی دولت میرا ایمان بگاڑن واسطے میرے کار آگئی اللہ اللہ اکبر اللہ بس تھیلی لئی تے اس سے ویلے اور کوئی کام نے کی تاج دیر تک ساری بھی ساری شرف یا تھیلی اللہ دی راج تکسیم کر دیتی اللہ اکبر اللہ شہید بن عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ خود آلان اکبر دور تے آئے رینا اور جناب آ کر کے لوگاں تو شکایات سڑیاں سعید بن عمر دی ریعہ نے چار چار شکیت کی تھی اپنے جناب اپنے امیر دے بارے دے اندر اپنے گورنر دے بارے دے اندر سب تو پہلی پہلا اطراز کہند دنیو دے تراز آتا جواب دے حضرت سعید بن عمر کہند نے بیوی بیمار بس پہیئے چار پائی تے بول سک دی تے ہلن جلن جو گی رہی اور میرے کل خادمہ میسر رہی میرے کل وسائل لی خادمہ رکھ زگان اپنا کھانا آپ تیار کرنا سارے کم آپ کرنے ہوں دینے تے پھر سو آستے لیٹ ہو جانا حضرت عمر کہند نے ہاں بھی دوسرا اطراز گیڑائے کہند نے دوسری گل ایک ایک جناب رات کسے دی گل سن دی نہیں حضرت سعید بن عمر کہند نے دن سارا ان لوگ آستے رات میں اپنے رب آستے رکھی ہوئی سارا اطراز کہند نے مہین ایک دن غفلت نال گزار دے نظری نہیں آن دے کہند نے ہاں بھی جواب دے ایک کوئی کپڑا موٹے خدر دا ایک کوئی میرا کو جناب ایک کوئی جوڑائے جڑا میں زیبے تن پہن اور ایک دن مہین بعد میں انہوں پہلے دھونا پھر خوش کو ان واسطے ڈال دینا خوش کو ہندائے تے دوبارہ میں زیبے تن پہن کر کے باہر آنا چوتھی چوتھا اتراز کیڑائے کہند نے کدھی کدھی اللہ تے غشی تاری ہو جان دی جناب غفلت دی آلت اندر غشی دی آلت اندر انہوں ہوش نہیں ریندی آلت بھی جواب دے کدھ گل میری تے میرے رب دی سی میں دس نہیں تُس امیر المومنین تو آٹے تو گل چھپاوا تے نافرمانی ہوئے گی اسے گل تا بن دی جد سعید بن آمر فرما دے نے جس وقت خوب ہے بن آدی شہید کی تا گیا انہوں ظلمان مار 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 کر کے اوہ دے جسم دے پرچخے اڑائے گئے اوہ میں نوچہ تو یاد آن دے سین تے میں سوچا اندر گم ہو جانا میں سوچنا کہ سعید تُو ہی تے اللہ دے دربار اندر پیش ہوئیں گا تیرے تیرے گل اللہ یہ نہ پچھلوے اوہ سعید تیرے ہندیاں میرے ولی نال میرے دوست نال اٹھا ظلم ہویا تو دی مدد کیوں نہ کی تی پھر ازدفاد کے اندر میں نو پتہ نہیں چلتا کی بڑھ جانتا ہے پھر میں بے ہوشی اندر گم ہو جان گشیاں پہ جان دیا نے میں نو نہیں پتہ گند میرے نال کی ہم دیے الغرض سبغہ تاللہ ومن احسن من اللہ سبغہ ونحن لگو عابدون اللہ اکبر اللہ بات تاں تاں بڑیاں دور جان دیاں بیان سبغہ تاللہ والیاں لیکن اختیار نال میں ایک بات سمجھا اللہ اکبر اللہ 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 لوگو ایک اللہ دا بندہ سو حیب رومی انہ دی والدہ نے انہ لوگ آنو جنا انہ اپنے بیٹے نو چھوٹی جی عمر اندر اپنے عزید و اکر بادن آل سیروں سے آت و آت بھیجیا روم تے لشکر نی 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 حملہ کر کے سارے انہ قتل کر دی تا بجیا انہ کہتی بنا لیا مال تے قبضہ کر لیا کہند نے جنا میں غلامی تھی زندگی بسر کر رہے ایک نجومی نے اپنے آقا دے سامنے ایک گلہ شروع کر دی تیا کہند نے اپنے آقا نجومی کہہ رہے آئے عرب مکہ دے اندر مکہ دے اندر ایک اہو جا نبی آن والا اے او دا ظہور حور والا اے جڑا حضرت عیسیٰ بن مریم دی تزدی کرے گا اور جناب علم دی روشنی نال تاریخ آن کافور کرے گا اہو جا نبی آن والا جناب اے پھر ایسے رادے نال پہ نکلے نکلے غلامی تھی زندگی جناب نکلے دوڑ کر کے آئے مکہ جرین لگ گیا مکہ انتظار ہو رہے ادھر نبی دی نبی بدہ اعلان ہو گیا پچھ دا پھر دا کہنے کونے کیڑی جگہ تے جڑا اللہ دی تو عید پر چار کر دا پھر دا انہ نے دار ار بلال دے ام ام مار اور سمی خباب بن رت نال مارا کھا دیا ہدرت دوران لوگانے پچھا کی دے بہت بڑے اونچے پارٹی لے تے چڑھ گئے کہنے لوگو سن لو میرا پیچھا کرنے والے ہو بہت بڑا تیر انتازہ تدیر نشانہ میرا خطا نہیں گیا بھون کر رکھ دیا گا وہ ڈر گئے مشرق سن ڈر گئے ایک کلت بندے تو سارے ڈر گئے اچھی جگہ دے چڑھے سارے ڈر گئے کہ ساڑھا کی بنے گا اللہ ہوت ایک بولیا مال دے جا دولت دے جا چلا جا ایسو ایب رومی نے آکھ فلان سمت دا کون ہے خزانہ دبایا ہو ہے جا جا کے کٹ لو یہ موقع ہسی کوئی ساتھ بولنواز نے تیار جان چھڑائی تے گئے لیکن اگر نہ خزانہ اتھو نکر دات انہ نے کہنا تھی دیکھو اے محمد غلام دا حالے بھی فراد کر گیا لیکن خزانہ ایسی حقیقت بیان کتے انہا نے جا کے خزانہ کر لیا اے جناب مدینے پہنچ گئے سبحان اللہ سحیب رومی مدینے دیلدر اے جنہ مدینے دے مسافر کہتے تے مدینے پہنچ مدینے چل لیں بہروپی اور مداری انہ نے تماشے لائے ہوئے لیکن مدینے جانا تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم وہ تھے مسجد نبی موجود نے خوش ہو رہنے سحیب تے نظر پہیا میرے نبی ویک دیں فرمایا آپ فرما دیں ابو یحیی سودا نفے والا کی تائی سودا نفے والا کی تائی سودا نفے والا کی تائی ابو یحی حضرت جنا سحیب رومی چہرا خوش نال تم تمہ اٹھیا اور عرض کر دیں یا رسول اللہ میرے تو پہلے تھے تو آڈے تا کہ کوئی نہیں پہنچ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فرما دیں سحیب تیرے تو پہلے آسمان نہ تو وحی لے جبریل پہنچ گیا سی اللہ دے نبی قرآن پڑھ دیں وَمِن آسمان یشری نفس اُبْتِ غَاء مَرْضَ تِلَّا اَوْ لوگ جڑے اپنے مانات بدلے اپنی جانوی ویچن واس تے تیار ہو جان دیں جناب سودا کر لیں دیں اللہ دی رضا دیں پر چھکا دینے والے خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے آن جی بہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے پھر 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 تے کمالا ہی کار چھڑیاں نا ہاں جی بڑی لمبی داستان چاند جملیاں سمیٹیئے کہندنے نیک اور پاکی ضارور جدے تے توحید والا رنگ چڑے آئے وہ کہندی کیئے کہندی سبھا تلا والے رنگ ویچ رنگی ہوئی آن تے توحید والے ناغدی میں ڈنگی ہوئی آن سبھا تلا 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 سبھا تلا والے رنگ ویچ رنگی ہوئی آن تے توحید والے ناغدی میں ڈنگی ہوئی آن اے میں پیرو تے بکیرو میں نو گیری نا پھیرو خان کاں خان تے مندرہ تے پھیری نا پھیرو میں توحید تے سنجیر نال ڈھنگی ہوئی آن ڈھنگا جان دے حاجی علیہ تلی صاحب حاج صاحب تو انہوں تے زیادہ پتہ ہے پندہ دے رہن آرے بندے آج کا لمحی پود نہیں جان دی مچ گاں چون واس تے او دا تو تو نکال واس تے جڑا او دیاں ٹنگا نو لتا نو جوڑ مارے آ جان دا انہوں ڈھنگا کہندی میں بابے جی نے کمال کر دی کہندے نے اے میں پیرو تے بگیرو میں نو گیری نا پھیرو خان کاں کاں تے مندرہ تے پھیری نا پھیرو میں توحید تے زنجیر کون کہندی اے دیکھ رو پاکیزہ رو کہندی اے جے دے تے سبغات اللہ اللہ دا رنگ توحید والا چڑے آیا ہے وہ کہندی اے میں پیرو تے بگیرو میں نو گیری نا پھیرو خان کاں گاں تے مندرہ تے پھیری نا پھیرو میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئیاں شبہ تلہ والے رنگ وچھ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناغ دی میں ڈھنگی ہوئیاں میں نو رب بلا کچھ چنگا لگ دا نہیں تمہا باغاں دی نہیں تے خوف آگ دا نہیں میں اولنگنا اے ساریاں ای اولنگی ہوئیاں شبہ تلہ والے رنگ وچھ رنگی ہوئیاں ان کیندیوں پر آمو کر بڑی بھاری گتی والیاں میرا ساکھ پھرے پوچھ دا توں دل کا لیاں میں الست والے روز دیگی منگی ہوئیاں الستو بی رب بکم میں الست والے روز دیگی منگی ہوئیاں شبہ تلہ والے رنگ وچھ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں انہیں ہلنا میں چاہاں ہل سکتی نہیں ایرے خیرے نہ تو خیرے تائیں تک دی نہیں ایک کو ایک والے رنگ وچھ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں سبہ تلہ 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 سبہ تلہ والے رنگ وچھ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں کہن دی ہون میں غیر گلہ کنانال سننا سکاں اکھاؤں تاکار ہوڑ چون چوننا سکاں یہ توحید والے رنگ چڑیاں کہن دی ہون میں غیر گلہ کنانال سننا سکاں اکھاؤں تاکار ہوڑ چون چوننا سکاں میں سمسام جیاں مولویاں تو سنگی ہوئیاں میں یعقوب جیاں کاریاں تو سنگی ہوئیاں سبہ تلہ والے رنگ وچھ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں سبہ تلہ تلہ ومن احسان من اللہ صبہ